ایمازن پر ریلیز ہوئی تانڈب پہلی ایسی ویب سیریز بن گئی ہے جس میں بھارت سرکار نے خود ہستک شیپ کر کے اس کے دو سینز ہٹوا دیئے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دو سین کیا ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام طور پر اوٹی ٹی پر جو سیلف ریگولیشن ہے وہ کیسے کام کرتا ہے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پہلا سین کون سا ہے جس کو لے کر بے باد ہوا پہلا سیریز پہلے اپیسوڈ میں ہی آتا ہے اس میں ایکٹر جیشان عیوب ہیں جو اپنے کالج میں بھگوان شیو کا رول نبھاتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھگوان رام کی طلنا میں ان کے سوشل میڈیا پر فالوارز کم ہیں وہ نارت سے فالوارز بڑھانے کا طریقہ پوچھتے ہیں اس پر نارت کہتے ہیں کہ وہ کچھ ویبادت ٹویٹ کریں اس کے بعد دونوں یوریورسٹی میں آزادی آزادی کے نارے لگانے کو لے کر بات کہتے ہیں پورے سین میں بتایا گیا ہے کہ چھاتر گریبی بیروزگاری اور جاتیقت بھیٹ بھاؤ سے آزادی کی مانگ کر رہے ہیں انت میں شیف کہتے ہیں کہ دیش سے نہیں دیش میں رہتے ہوئے آزادی چاہیے اس پورے سین میں ایک جگہ شیف کی بھومکہ میں جیشان آپتی جنک شبد بولتے ہوگے بھی دکھائی دیتے ہیں پہلا سین تا ہے جس پر بیباد تھا دوسرا بیباد کیا تھا دوسرا بیباد اسی ویب شو کے آٹھویں اپیسوڈ میں آتا ہے اس میں سندھیا بردل جو اب نیتری ہیں وہ اپنے بائی فرنڈ اور دلت راج نیتا کیلاش کردار کا نام ہے انوت سونین نے بھایا ہے سے ایکس ہزبنڈ کی بات شیئر کرتی ہیں جو ان کے بائی فرنڈ ہے اس میں وہ کہتی ہیں کہ ایک بار ان کے ایکس پتی نے ان سے کہا تھا کہ جب ایک چھوٹی جاتی کا آدمی اونچی جاتی کی عورت کو ڈیٹ کرتا ہے تو صرف بدلہ لینے کے لئے کرتا ہے اس میں کیلاش کے ساتھ ریلیشنشپ پہ آنے کے بعد سندھیا پریگنٹ ہو جاتی ہے کیلاش سندھیا سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ریلیشنشپ میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی پتنی کو طلاق دے دیا تھا یہ ایک طرح کی جاتی قدر پڑی ہے اب یہ پہلا موقع ہے جب بھارت سرکار نے خود انٹروینڈ کیا ہے بہت سارے بوال ہوئے آپ سب جانتے ہیں دیش بھر کے الگ الگ پلس تھانوں میں کمپلینٹ ہوئی یو پی پولس ممبئی پہنچ گئی باقاعدہ علی عباد زفر کا بیان درز ہوا سیف علی خان کے گھر کے باہر سرکشہ وستہ بڑھا دی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابھی تک OTT کا جو سیلف ریگولیٹری موڈل ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اصل میں ایک سنسٹھا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا نام ہے The Internet and Mobile Association of India IAMAI ان کے پاس OTT پلیٹفارم پر جو کانٹنٹ دکھائے جاتا ہے اس کو لے کر ایک سیلف ریگولیٹری موڈل بنایا ہوا ہے اور اس سے پہلے ایک نومبر میں آئین بی منسٹری نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہم یہ جتنی بھی کانٹنٹ اور نیوز پلیٹفارم ہیں اس پر ہم نظر رکھیں گے حالانکہ ٹی وی یا فلم کی طرح OTT پلیٹفارم میں کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے اس قانون کا آبھاؤ ہے کہ سیدھے طور پر آئین بی منسٹری کچھ بھی کانٹرول کر سکے پھر بھی آئین بی منسٹری نے کہا تھا کہ ہم اس پر نظر رکھیں گے اور اس وقت یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ کیا OTT پر بھی سینسرشپ آ جائے گی اب سرکار نے یہ سین اس لیے ہٹوائے کیونکہ اس کو لے کر بوال بہت بڑھ گیا تھا آرانکہ اس سے پہلے بھی بوال ہوتے رہے ہیں سوٹیبل بوائی کے ٹائم پر بھی بوال ہوا تھا جس میں ایک کسنگ سین کو لے کر بوال تھا اب معاملہ یہ ہے کہ آگے سے ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے سین ہٹائے گئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سبق کے طور پر کام کریں گے کہ آگے سے کبھی بھی جاتیگت یا دھرم کے آدھار پر یا کسی بھی دھارمک ماننیتاؤں کو ٹھیس پہنچاتی ہوئی کوئی ٹپڑی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ منورنجن کا جو راستہ ہے وہ کبھی بھی کسی دھرمک ٹپڑی سے ہو کر نہیں جاتا ایسا نہیں کہ آپ دھرمک ٹپڑی نہیں کریں گے تو منورنجن کم ہو جائے گا اور دھرمک ٹپڑی کریں گے اب شبد بولیں گے اور گالیاں دیں گے تب ہی منورنجن ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے منورنجن اس کے بینا بھی ہو سکتا ہے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اب بھارت میں اگر ہم پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو اس کو تو ریگولیٹ کرتی ہے پی سی آئی پی سی آئی پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے اور اس سے چڑی اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو پی سی آئی اس پر اپنا آدیش بھی جاری کرتی ہے پریس کانسل آف انڈیا اور ٹی وی ویجیابن ہے ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک آثورٹی ہے ایروٹائزنگ سٹینڈرڈ کانسل آف انڈیا فلمیں آپ پتا ہی ہیں سی بی ایف سی ہوتا ہے سینسر ہوتا ہے اب یہ جو آئی ایم آئی ایم آئی ہے جو ایٹرنیٹ موبائل ایسوسییشن آف انڈیا ہے اس میں اب تک قریب پندھرہ بڑے اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کو جوڑا جا چکا ہے اور ان سب نے کہا ہے کہ ہم سیلف ریگولیشن کریں گے ہم خود ہی دھیان رکھیں گے کہ ہمارے کانٹنٹ میں ایسا کچھ نہ ہو جس سے آپتی شروع ہو یا لوگوں کو آپتی ہو لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپتی اوٹی ٹی کے کانٹنٹ کو لے کر ہی ہو رہی ہے اب سپریم کورٹ میں حال ہی میں ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینا جانچ کیے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کا کانٹنٹ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے اور اس پر سپریم کورٹ نے سرکار سے جواب بھی مانگا تھا کہ بینا کسی کنٹرول کے ایک کانٹنٹ ہمارے دیش میں یا دیش کے باہر بنتا ہے اور وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے سرکار کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اس میں جو دکھایا جائے گا بتایا جائے گا اگر اس کی وجہ سے کہیں کوئی ایشور نہ کرے کوئی دنگا بھڑھتا ہے کچھ بات ہوتی ہے کسی بات کو لے کر وہ لوگ آ پتی جاتا تھے ہیں تو اس کا کیا انتظام کیا جائے تو سپریم کورٹ نے سرکار سے اس معاملے میں جواب بھی مانگا ہے کہ آپ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کرنے کے کوئی انتظام کیوں نہیں کرتے اس کے بعد ابھی نویمبر میں ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں کہا تھا سرکار نہیں کہ ہم او ٹی ٹی پر نظر رکھیں گے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آئین بی منسٹری کو اور کڑے قدم اٹھانے ہوں گے اب اگر سرکار ایسی کو ریگولیٹری باڈی بنا دیتی ہے جو او ٹی ٹی کے کانٹنٹ کو ریگولیٹ کریں اور وہاں سے ایک سرکار لینا ضروری ہو تو یہ ایک اس دشاں میں اچھا قدم ہو سکتا ہے ورنہ تانڈب جیسے ہوا جو تانڈب کو لے کر بے بعد وہ آگے بھی ہونے کی آشنکہ بنی رہے گی امید ہے سرکار اس طرف ضرور قدم اٹھائے گی اور جو کچھ بھی ہوا ہم نے دیکھا تانڈب کو لے کر اسے دورایا نہیں جائے گا اس سے پہلے بھی بہت ساری آپتیاں ہوئی ہیں کرن جوہر کی فلم گنجن سکسینہ کو لے کر انڈین ایر فوس نے آپتی جتائی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ ایکے ورسس ایکے جو آ رہا ہے نیٹ فکس پر اس میں بھی انڈین ایر فوس نے آیا آپتی جتائی تھی تو یہ سب ہمارے دیش کی شان ہے اگر انڈین ایر فوس کو آپتی ہوتی ہے ہمارے دیش کے لوگوں کو آپتی ہوتی ہے تو نشت طور پر ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کا منورنجن اپنے دیش میں چاہتے ہیں آپ کیسا منورنجن اپنے دیش میں چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے میں انظار کر رہا ہوں اور میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کیا کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو آہد کیے بینا اور بینا کسی اب شبدوں کے استعمال کے اور بینا کسی یہ ویبھت درشد دکھاتے ہیں کھون خرابے کے اس کے بینا کیا منورنجن سمبھب نہیں ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے اور آپ اس پر جواب دیجئے